اسلام علیکم پیارے بچوں کلاس سیکنڈ سفر نمبر گیارہ ہم نے پورا پڑھ لیا ہے اب سڑک پر کیسے چلیں تو اب آج ہم الفاظ ماننی پڑھیں گے دیکھیں یہاں پہ پیش نمبر بون اب یہاں پہ دیکھیں علی پاڑھے صحیح تلفز سے پڑھئے تو پہلا دیکھیں یہاں پہ دھیان حاضری رول نمبر پٹیاں اور بٹیاں ٹھیک اب دوسرا دیکھیں یہاں پہ الفاظ مانی ہے پہلا دیکھو حاضری یعنی موجودگی راجسٹر حاضری درش کرنے کی کاپی دیان خیال اصول کیا ہے اصل کی جمع قائد قانون دائے طرف سیدھے ہاتھ کی طرف بائے طرف الٹے ہاتھ کی طرف محفوظ حفاظت کیا گیا یا سلامت دیکھیں یہاں پہ بھی ہے ٹریفک گاڑیوں کا آنا جانا حادثہ حادثہ ایکسیڈنٹ یا ورادات قطار لائن سیدھی لمبی صف بطریب فوٹپات یا مینڈ یا دول روانہ ہونا چل پڑھنا ٹرافک سکنل ٹرافک کا اشارہ طریقے قائد راستے اب دیکھیں پہلا دیکھو یہاں پہ سوال جواب ہے ہمیں جواب لکھنا ہے پہلا سوال دیکھو ہمیں سڑک کس چکے سے پار کرنی چاہیے تو دیکھیں جواب یہاں پہ ہے ہمیں سڑک ہمیشہ زیورہ کراسنگ سے پار کرنی چاہیے اب اس ساگی بھی دیکھیں دیکھیں اب یہاں پہ بھی ہے سڑک پر بے دیانی سے چلنے سے کس چیز کا خطرہ رہتا ہے یعنی ہم سڑک پر بے دیانی سے چلیں گے تو کس چیز کا خطرہ ہے تو دیکھیں یہاں پہ حادثہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے یعنی اگر ہم سڑک پر بے دیانی سے چلیں گے تو جو ہے ہمارے ساتھ حادثہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے ہوتا ہے تیسرا دیکھیں سڑک پار کرتے ہوئے ہمیں پہلے کس طرف دیکھنا چاہیے دیکھیں یہاں پہ جواب ہے سڑک پار کرتے ہوئے ہمیں پہلے دائے طرف دیکھنا چاہیے ٹھیک اس کے بعد جو ہے باہنے طرف دیکھنا چاہیے اب دیکھو یہاں پہ زیبرا کراسنگ کسے کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ چراہوں کے نزدیک سڑک پر سفید اور کالی پٹیاں بنی ہوتی ہے اسے زیبرا کراسنگ کہتے ہیں یعنی چراہوں چوکوں کے نزدیک سڑک پر سفید اور کالی پٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں زیبرا کراسنگ کہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں بے پاڑھے صحیح جملوں پہ صحیح کا نشان اور غلط جملوں پہ کراس کا نشان لگانا ہے پہلا دیکھو ہمیں ہمیشہ سڑک کے بیچوں بیچ چلنا چاہیے یہ کیا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے تو کیا ہے غلط ہے ہمیں ہمیشہ سڑک بیچ سے کبھی نہیں چلنا چاہیے اب دوسرا دیکھیں یہاں پہ ہمیں سڑک زبرہ کراسی سے پار کرنی چاہیے کیا ہے صحیح ہے تو کیا ہے یہ صحیح ہے ٹھیک دوسرا دیکھیں یہاں پہ ہمیں سڑک پر ہی کھیلنا چاہیے تو کیا ہے یہ غلط ہے کیونکہ ہمیں سڑک پر کبھی نہیں کھیلنا چاہیے سڑک پر یا سڑک کے کنارے بلکل نہیں کھیلنا چاہیے اگر ہم سڑک پہ کھیلیں گے تو ہمیں ملپ کھیلتے کھیلتے ہمیں ملپ گاڑی کا ٹرافک آنے کا پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کی وجہ سے یعنی حادثہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے چوتھا دیکھیں ہمیں سڑک پار کرنے کے لیے ٹرافک سکنل کا انتظار کرنا چاہیے تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے اب دیکھیں یہاں پہ خالی جگہ ہے خالی جگہ بڑھنا ہے پہلا دیکھو لال بطی کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ یعنی جب ٹرافک لائٹس پہ جو ہے کیا ہوتا ہے لال بطی جو ہے جب لائٹس شروع ہو جاتا ہے جب جو ہے لال بطی ٹرافک لائٹس پہ جو سکنل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے رک جانا ہے یعنی گاڑی کو روک کے رکھتا ہے اس کے بعد دوسرا ہے دیتے بطی کا مطلب ہوتا ہے اب تم جا سکتے ہو یعنی جو ہے ہری یعنی گرین کلار کا جب یہ بطی ہو جائے تو جو ہے ملپ گاڑیوں کو جانے کے لئے کہتی ہیں یہ ہری بطی سڑک ہمیشہ دیتے کراسنگ سے ہی پار کرنی چاہیے زبرا کراسنگ سے ہی پار کرنی چاہیے چوتھا دیکھیں ہمیں سڑک پر یا سڑک کے دیتے کبھی نہیں کھیلنا چاہیے کنارے سڑک پر یا سڑک کے کنارے جو ہے ہمیں کبھی نہیں کھیلنا چاہیے تو یہ ہم نے پورا پڑھ لیا ہے اس کے بعد ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے اس سے آگے اللہ حافظ